بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناب و دو و ایہا کناسہیم تمام حاضرینِ محفل خواتین و حضرات پارٹی کی لیڈرشپ میرے بھائی پارٹی کے عددار خواتین اسلام علیکم سب سے پہلے تو آج ہماری پارٹی کی ایک بہت اہم دن ہے اور ہماری پارٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں ہمارے چیرمین ہیں بانی چیرمین ہیں وہ پہلی دفعہ اس دن کے اوپر وہ اس وقت بے گناہ وہ جیل میں ہے اور وہ جیل میں کس کی وجہ سے ہیں وہ جیل میں ہماری وجہ سے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کی وجہ سے ہیں ہماری قوم کی وجہ سے ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں اسلام کا نام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھانے کی وجہ سے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے کارکن ہیں ایک ایسے لیڈر کے فالور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ایک ایسی حمت اور ایک ایسا نظریہ ڈالا ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اور جو میں کا بود عبران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کا بود توڑ دو خوف کا بود توڑ دو تو آج انشاءاللہ اس پاکستان میں ایسے کروڑوں نوجوان ہماری بہنیں پیدا ہو چکی ہیں جنہوں نے خوف کا بود بھی توڑ دیا ہے انشاءاللہ اور میں کا بود بھی توڑ دی ہے ایک قوم بن کے سوچیں گے اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر دکھائیں گے اور عبران خان کو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آج یقین دلاتا ہوں کہ عبران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے ان لوگوں کی جڑے ہل چکی ہیں ان لوگوں کی حمت جواب دے چکی ہے کیونکہ ہمارے لیڈر کی سپیریٹس اور ہمارے لیڈر کی حمت جو ہے وہ اس قوم کے لیے ہے ایک نظریہ کے لیے ہے وہ جو ذاتی مفاد والے لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوں ہیں انشاءاللہ ان کی حمت جواب دے گئی ہے نہ قوم کی حمت جواب دے گی نہ ہمارے لیڈر کی حمت جواب دے گی انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا مئی کا مہینہ کہ اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو غلام ہونے سے بچائیں گے میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ان چوروں کو ان ڈاکووں کو ان غرداروں کو ان ایجنٹوں کو کہ جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیئے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے ہزاروں عرب روپیہ ملک کا چوری کیا ہے انہوں نے انڈین ایجنٹس کو ویزے لگوا گے پاکستان میں لائے ہیں اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے اقتدار کے لیے پاکستان کے دو ٹپڑے کی ہیں انہوں نے جو ہمارے سر پر ان کو بٹھایا ہے تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے ایک ہی شخص ہے وہ عمران خان ہے اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات صدم کیے اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسیر کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ سوچ لیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کا بچہ بچہ اس قوم کی بچی نوجوان بذر وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے اس قوم کے لیے اور بحیثیت مسلمان ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہوگی تو ہم اس کی لئے آواز اٹھائیں گے آج چھتیس ہزار زیادہ فلسینی شہید ہو چکے ہیں اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے یہ شرم کا مقام ہے ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اور آج اس ملک سے آواز ہی اٹھائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے منڈٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان پہ اور آج پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کدار ہے آج وہ دوبارہ ہمارے اکپران ہے اور ان کا یاد و پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوری ہیں ان کے پاس اور ہمیشہ کمزور کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہوں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تحسیز کے اوپر مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کو جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے آپ کی قوم جاگ چکی ہے آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرت کو آپ کی حمد کو اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نسان نہیں دینا چاہتے آج بھی آپ کال لنگ کر رہے اتنا بترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچے ڈالی ہیں انہوں نے اس کے باوجود یہ قوم چھپ ہے کیونکہ آپ کال لنگ دے رہے اور آپ کی کال لانگ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں آپ اس بل کا احساس کر رہے ہیں آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ بینڈٹ چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہیں ان کرسیوں کے اوپر جن کرسیوں پر لدھور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سالوٹ کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس وقت سے چپ ہوں کہ تماشاں نہ بنیں میں تو اس وقت سے چپ ہوں کہ تماشاں نہ بنیں تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلا ہی نہیں خدا کے لئے خدا کے لئے جاغو اپنی غلطی کو مان لو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح کر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں نہ اس جہان معاف کریں گی اور اس جہان بھی ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے کیا جواب دیں گے ہم کیا جواب ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جو ہم نے کی ہیں یہ جو ہو رہی ہیں اس ملپے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے یہ سارے کیسز تفسیر کے بارے میں اسی نہیں جاؤں کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیسز کیا ہے توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے جبکہ اسی توشہ خانہ میں اللیگل طور پر جو گاڑی آپ نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواشیب نکال چکے ہیں وہ بار پھرے ہیں ایک جو ہے صدر بنا ہوا ہے ایک جو ہے وزیراعظم بنا ہوا ہے یہ حالت ہے اور ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نکلوا کے وزیراعظم بنی ہوئی ہے یہ حالت چل رہی ہے آج قوم جاگ چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتا نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ بھیر بکڑی ہیں یہ اپنے آپ کو بے حکوب بنا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بے حقوب بنا رہے ہیں میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے بچوں کو رشتہ داروں کو ان کی بیویوں کو ماں کو بہنوں کو کہ آپ انیسا بیٹھے اور سے پوچھیں دلائل پر پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواز ہے یہ کیا ہوا کس طرح ہوا کس نے کیا کیسے کیا اور کیوں کیا کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس ہاں اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ٹیچر سے فقر سلمانی صاحبہ ایک بات کہتے تھے کہ اتو لتیاں چار کتاباں پنوہ لتھا دگا چار کتاباں کنیہ کیتا دگے کیتا سدھا تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے یہ دگے کے فرمولے نہیں چلنے والے کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے اصول ہو پہ چلنا ہے ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے اس ملک کے ہمارے آئین کی پازاری ہمارے اوپر فرض ہے ہم نے وہ کرنی ہے اس ملک میں قانون کی بالا دستی قانون کا عمل درامت ہمارے پہ فرض ہے ہم نے وہ کرنا ہے نہ کہ ہم نے دھرا کے دھنکا کے جیلی افیارے کر کے فصائیت کر کے جیلی پرچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹرچر کر کے لوگوں کے موں بند کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے موں بند کر لوگے کتنے لوگوں کے موں بند کر لوگے لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آباد اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فیرون فیرون کی مثال بھی سامنے پڑی ہے یہ تکبر یہ ظلم یہ لاکارونیت یہ فصدائیت یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ہمیں عزیز ہیں مجھے دکھ ہے اس بات کا افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفات کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرنس کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے ابھی بارہ سال کا اس سے گیارہ سال کا ہوگا کیونکہ میں نے تو یہ لبی مفروری گزاری ہے میں تو نو میسے ہی پہلے والا ہوں اور میں اگر چھپ ہوں تو اس لیے چھپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے اور مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی میری والدہ نے دی ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے ذرا ضروری ہے اس ملک کے لیے اس تربیت کی وجہ سے میں تو مو نہیں کھول رہا لیکن یہ نو می کیا ہے اور یہ نو می کیسے ہوا کس طرح ہوا اگر میں نے مو کھول لیا تو میں نو می سے پہلے والا ہوں اس نو می سے پہلے بھی وہ ایک دمات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس نے نو می کیا گیا میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجار صاحب سے کہ میرے میں پرچے کٹ میں تو بڑی عفتیزیاں دکھا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانہ صلی اللہ علیہ کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے آئی ایس آئی کی ایک وارڈر پہ پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ آپ جواب دیں ہیں اس کے آپ جواب دیں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ ادارے پوچھیں جو پرچے میرے پہ کٹ رہے ہیں میں ڈیخانے بیٹھا ہوں پرچہ میرے پہ کٹ دیا فیصل آباد کا ہماری ہولینشو پہ کٹ دیا فیصل آباد کا وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانہ صلی اللہ علیہ کے گھر کو تو پٹیٹ کر سکتی تھی ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا یہ پورا ایک پلان ہے کور کمانڈر ہاؤسہ کا وام پہنچ گئی کسی نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا والیکم السلام آرام سے وہ جارے ہیں واق کرتے ہوئے جیسے ریسکورٹ گارڈن میں ایمیلین کی واق کرنے آئے ہوں عمران خان کو کہا کہ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ہمیں اسلام آباب میں گسہی آسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر بلا بھی خود رہے ہو نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو اور آنے پر آسو گیس بھی اوپر پرسا رہے ہو یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید انتحان مت لو ہمارے ذرس کا مزید انتحان مت لو اصلاح کرو وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو تو وہ مجھے فون پر مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسے ہو بابا تم کیسے ہو وہ مجھے کہا تھا بابا ایمار خان کو نہیں چھوڑنا چاوہ تبھی کبھی بات ہوتی تھی میں گھر جا رہا ہمارکہ موبائل ایکسس ہمارے پاس تھی عمر بھائی بیٹھے ہیں ہماری رغانہ تین تین جھنٹے باتیں ہوتی تھی زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی لیکن میں گھر فون کامی سے نہیں کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے رہے ہیں میں جب بھی کار کرتا تھا وہ مجھے کہا تھا کہ بابا ایمار خان کو نہیں چھوڑنا میرا نہیں پوچھا تھا کہ کیسے ہو کہاں ہو بابا کب آوگے وہ کہہ رہا تھا ایمار خان کو نہیں چھوڑنا میری بیوی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ ایمار خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ اور میں خود مفرور ہوں چھپا ہوا ہو اور وہ مجھ سے یہ سوال کرتی تھی کہ کیا کر رہے ہو تم ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ ایمار خان کے لیے کیا کر رہے ہو کیا کرو گے تو میں اسے کہتا ہوں کہ ایمار خان جب کہے گا جو کرنے کو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا سب سے پہلے میں کروں گا جب ایمار خان حکم کرے گا کہ یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں ہوں گا جو کروں گا لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی ماں کی بہنوں کی بچیوں کی بذرگوں کی بدعائیں ہی آپ کو لے ڈوبیں گی مط اور بدعائیں کیونکہ اس بدعائیں سے نقصان ہمارا ہے ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے ہماری نصریں کمزور ہوں گی ہم نہیں چاہتے کہ بدعائیں لگ جائیں بدعائیں دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بدعائیں ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا چاہیے آپ کو کوئی پیسہ چاہیے کھتا چاہیے خدای قسم ہم اپنے آپ ایک ذاتی زمینے جائداد گھر بیچ کے وہ پیسے آپ کو دے دیں گے اگر پیسے کا حرص ہے تو طاقت چاہیے اس سے ذات طاقت اور کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیس کے پیسوں سے دیئے ہوئی چیزیں آپ کو دیئے ہوئی ہیں اس سے آپ ہمارے پر حملہ آ رہے ہیں اور ہمارے پر حملہ آ رہے ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں کر رہے ہیں بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بردامی نہ ہو ہمارے ملک کی بول بھی نہیں رہے اور کیا چاہیے کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے تو ہی بتا دو ہم دینے کو تیار ہے ہم پورا کرنے کو تیار ہے یہ قوم پورا کرے گی یہ قوم کھڑی ہوگی اور پورا کرے گی اس کو آپ بتا دو دیں ہاں اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے عمران خان کے نظریہ سے ہے اور اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے سچ کی بات کرتا ہے تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم پھر ہم قرآن کی تعلیمات میں اور اللہ کی حکم پہ جائیں گے اور حق کے ساتھ ابان خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے کوئی طاقہ سمجھ سے نہیں ہٹا سکتی جب تک ہمارے اندر خون ہے سانس ہے جسم میں حمد ہے ہمیں کرتے رہیں گے لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ کو خود بھی پتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے اصلاح کر لیں اصلاح کر لیں مجبور نہ کریں نقصان ادھر بھی ہمارا ہے ادھر بھی ہمارا ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے آپ کو نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور آٹھ فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ اکیس اپریل کو دوبارہ ہی حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں اور وہ ہے مائنس عبران خان تو سن لو سارے کے سارے یہ پی ڈی ایم بھی سن لے یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لے یہ پاکستان کے وہ لوگ عبران خان کو کرش کرنے کا جاتے ہیں وہ بھی سن لے کہ مائنس عبران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ عبران خان اس قوم کے جلوں میں رہتا ہے تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا اور تم یہ ازمال ہو تم یہ کر لو اور تم نے کیا ہے تم نے ہر طرح کی فسائیت کی ہے ہر طرح کا ظلم کیا ہے حرکت کیا ہے لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے آٹھ فروری کو تمہیں جواب دیا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی پھر لوگوں نے تمہیں پھر جواب دیا ہے سبحارہ کی صادق کو اب سمجھ نہیں آئی تو اب ایسا جواب ملے گا کہ خدای قسم دعصہ بھی نہ رہے گی تمہاری دعصانوں میں اور سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ رہا کرو رہا کرو کون بچائے گا پاکستان رہا کرو عبرانز می‌رے جان میشار بے شمار سبحانچگری سبزایات قریدی نمبر اٹھو جان سبحانچگری سبزایات قریدی نمبر اٹھو جان آخر میں میں کبھی کشکریہ contrary کرتا ہوں اور پوری قوم کو یہاں سے کھڑا ہو کے پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ مجھے عمران خان کی محبت عمران خان کا نظریہ اور عمران خان کی رہائی اس قوم کے لئے اتنی ضروری لگتی ہے جتا مجھے اس وقت کوئی چیز ضروری نہیں لگتا اور یہ بھی سب سن لیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آنے والا وقت یہ آنے والے کچھ دن اس میں اگر کوئی ایسے ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق پہ ہیں اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیر پفتنخواہ اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزریعالہ تو میں آپ کو ایک ایسے دل آرہا ہوں کہ پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا ایسے نہیں جائے گا پھر وہ واپس صالحات دے جائے گا وہ عمران خان کو لے کے جائے گا ان چوروں کی حکومت بھی کرا کے جائے گا اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دیئے آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے آپ کا بہت شکریہ